اسلام علیکم محمد بن قاسم کون تھا کہ سیکنڈ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پی پلائیف کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس سیریز کی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سیون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی وہ اشبہ نام کے قیلے کے قریب پہنچا یہاں کے لوگوں نے اپنی پوری جنگی تیاریاں کر رکھی تھی اور اپنے قیلے کے چاروں طرف خندکیں کھو دی تھی اور اپنے قیلے کے مگری میں رہنے والے گیر مسلم چننوں اور دوسرے دیہاتوں کو بھی مسلح کر کے انہیں اپنے قیلے کے اندر لے آئے تھے محمد بن قاسم جب قیلے پر حملہ آور ہونا شروع کیا وہ قیلے کے محاصرے میں انتہار درجے کی شدیت پیدا کی جب محاصرہ ایک ہفتہ تک جاری رہا تب قیلے میں محصول ہو جانے والے لشکریوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا آج نہیں تو کال مسلمانوں کے سامنے ہتیار ڈالنا ہی ہوں گے اس بناء پر انہوں نے اپنے قاسم کو بھیج کر محمد بن قاسم سے ایمان طلب کی محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان پر سلانک راج نگار کا وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا اس کے بعد رئیس ان کے مغربی کنارے ہی محمد بن قاسم نے بھٹ کا رخ کیا بھٹ کا حاکم ان دنوں راجہ راسل تھا محمد بن قاسم نے اسے خات لکھا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اطاعت اور فرمابذاری اختیار کر لے تو اسے کچھ علاقوں پر حاکم برقرار رکھا جائے گا جب راجہ راسل کے طرف سے محمد بن قاسم کو کوئی جواب نہ ملا تب محمد بن قاسم نے اس کے بھائی راجہ موقع بن سائیو کو یہی شرائط پیش کی یہ موقع بن سائیو صورتہ کا حاکم تھا موقع کو جب محمد بن قاسم کا خات ملا تو اس نے جواب میں کہا جو شرائط آپ نے میری طرف روانہ کی ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کی اطاعت دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہوں بلکہ اپنے گمان میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میری یہ اطاعت کسی بہانہ یا حادثہ کا باعث بنے تو پھر ہم آپ کے حاکم کے تابعے اور فرما بردار ہو جائیں گے لیکن جس راجہ کا میں نمک خوار ہوں اس کا نمک ہم خدمتگاروں پر لازم ہے اس سے اہت شکنی اور بے وفائی کرنا ایسا گناہ اور خیانت ہیں جو دور اندیشی اور امانت سے بائد ہے اور جب تک مخالف کی طاقت سے ایسا خوف پیدا نہ ہو جو کہ نفس اور جان کے لئے خطرہ بن جائے اس وقت تک امانت اور دور اندیشی سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے راجہ موقع نے مزید لکھا سندھ ہمارا وطن اور ہمارے اباؤ اجداد کا ورثہ ہے راجہ دارہ ہمارا عزیز ہے اگر وہ سر بلند ہوگا تو اس کی سر بلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اس کے ارام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاں سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے اکلمند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے اب آپ نے چونکہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میرے نام خط لکھا ہے اور فیاضی سے پیش آ رہے ہیں اس لئے اکلمندی کا تقاضہ ہے کہ میں ابھی آپ کا ساتھ دوں لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اپنی خاندان اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں ظلیل ہو جاؤں گا آپ کی اطاعت قبول کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لئے میرے مند میں ایک تعبیر ہے وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بہانے ساغرہ کے علاقے کی طرف جاؤں گا آپ اپنے لشکر کا ایک حصہ بیج کر مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے گرفتار کا لی جئے گا اس کے بعد میں آپ کی اطاعت اور فرما بداری قول کرنے پر تیار ہو جاؤں گا اور ہمارا سارا علاقہ آپ کے تابع ہو جائے گا چنانچہ موقع کی تعبیر کے مطابق موقع جب اپنی بیٹی کی شادی کے لئے ساغرہ جانے کے لئے نکلا تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک سپاہ سلار کو چند دستے دے کر وانا کیا انہوں نے موقع کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کر دیا گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ بیس برے برے تھاکر اور ان کے مدرگاز بھی تھے جب راجہ موقع کو اس کے خاندان اور سرداروں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ نہای احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا راجہ کو فورا مسلمانوں نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ایک لاکھ درم بطور انام اسے دیئے اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگوں اور برے برے تھاکروں کو بھی گھرے اور انامہ دیئے گئے اور ساتھ ہی صورت اور بھٹ کے علاقے کی حکومت بھی موقع کے سپرد کر دی گئی اور مزید نوازش یہ کی گئی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا گیا کہ بھٹ حکومت نسل بد نسل اس کے خاندان میں قائم رہے گی مورخین کا بیان ہے کہ راجہ موقع کو جو مسلمانوں کی طرف سے انام دیا گیا ہے یہ اپنی قسم کا پہلا انام ہے جو عربوں نے دیا اب محمد بن قاسم ایک طرح سے دریائے سین کے مغربی کنارے کے سارے علاقوں کو اپنا متقی اور فرمان بدار بنا چکا تھا اب وہ دریائے عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسی دوران راجہ داہر کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے حاکم اس سے بگاوت کر کے مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قلعہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو رہا ہے تب اسے بڑا غصہ آیا اس نے ایک بہت بھرا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا راجہ داہر کے اس لشکر نے دریائے سین کے عبور کیا اور مسلمانوں کے مقابل آیا اور مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا اس طرح دریائے سین کے کنارے مسلمانوں اور راجہ داہر کے لشکروں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی باوجود اس کے کہ راجہ داہر کے لشکر کی تدار بہت زیادہ تھی لیکن دریائے سین کے کنارے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے اس لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکری شکست کھا کر بھاگ کھرے ہوئے تو محمد بن قاسم دریائے سین کو عبور کر کے براہ راست راجہ داہر سے ٹکرانا چاہتا تھا لیکن اسے جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ اس سے گفتگو کرے اگر وہ عطاعت اور فرما بداری اختیار کرنے پر امادہ ہو جائے اور جو قادی ابھی تک اس کے حراست میں ہیں انہیں رہا کر دے تو جنگ کی نومت نہیں آئے گی اس طرح محمد بن قاسم نے اپنے دو چیتا چیتا محترم اشخاص کا انتخاب کیا ان دو میں سے ایک شام کا رہنے والا تھا اور اسے زیادہ تر شامی کہہ کر پکارا جاتا تھا دوسرا دیبل کا رہنے والا تھا وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور جارہ تر لوگ اسے مولانا اسلامی کہہ کر پکارتے تھے یہ دونوں محمد بن قاسم کے سفیر بن کر راجہ داہر کی طرف روانہ ہوئے مولانا اسلامی اور شامی دونوں راجہ داہر کے دربار پہ پہنچے تو داہر کے دربار کے رواج مطابق ان دونوں نے نہ اس کے سامنے سر کو جھکایا نہ ہی سجدہ کیا راجہ داہر کو اس پر بہت گصہ آیا اس نے شامی کو تو نظر انداز کیا اس لیے کہ وہ شام کا رہنے والا تھا اس نے گصے کے آلے میں مولانا اسلامی کی طرف دیکھا جو دیبل کا رہنے والا تھا اسلام قبول کر چکا تھا اور پھر راجہ داہر اسے جانتا بھی تھا دہائی گصے اور گدب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے راجہ داہر کہنے لگا تم شاہی عداب کیوں نہیں بجا لائے حالانکہ تم اس ملک کے بشندے ہو اور شاہی عداب سے خوب واقف بھی ہو کیا تم کو کسی نے ایسا کرنے سے روک دیا ہے راجہ داہر کے اس سوال کے جواب میں مولانا اسلامی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کے فضل سے اب میں مسلمان ہو چکا ہوں جب تمہارے ترکے پر تھا اور تمہاری رائے میں اس سے تھا تب میں تمہارے دربار کے عداب بجاہ لانا ضروری سمجھتا تھا اب میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتا داہر کو یہ سن کر اور بھی گصہ آیا اس نے کہا اگر تم سفیر بند کر نہ آئے ہوتے تو میں تم کو ضرور قتل کروا دیتا مولانا اسلامی نے بھی گصے کا اظہار کرتے ہوئے جواب میں کہا میرے قتل سے عربوں کو کوئی نقصہ نہیں پہنچتا لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ میرے خون کا بدلہ مسلمان اس طرح لیں گے کہ جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے جب مولانا اسلامی خموش ہوئے تب شامی نے راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہا ہم اپنے امیر محمد بن قاسم کے قاسد ہیں اور تمہیں اس کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جواب میں داہر کہنے لگا کہو تم کیا پیغام لے آئے ہو قاسد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے جس کو وہ لے کر آیا ہو جواب میں شامی نے کہا ہم تمہیں دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتے ہیں یا تم دریاہ عبور کر کے ہماری طرف آؤ اس صورت میں تمہارے لئے ہم راستہ چھوڑ دیں گے اور تمہیں روکا نہیں جائے گا یا پھر ہمارے لئے راستہ چھوڑ دو تاکہ ہمارا لشک دریاہ کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے دریاہ کی بائیں کنارے کی طرف آئے انہیں الفاظ کے جواب میں راجہ داہر نے اپنے قریب بیٹھے اپنے وزیر سیاکر سے مشروع کیا اور پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے اس پیغام کے جواب میں کیا کرنا چاہیے راجہ داہر کے جواب میں سیاکر کہنے لگا حضور میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو دریاہ کے اس طرف آنے دینا چاہیے کیونکہ دریاہ کے اس طرف سارا کا سارا علاقہ ہمارا ہے جب وہ ہماری علاقے میں آ جائیں گے تو دریاہ سندھ ان کی پشت پر ہوگا جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے لشکر کے لئے گلے اور ہتیاروں کا ہر وقت بندبست رہے گا جبکہ مسلمانوں کے پیچھے دریاہ ہوگا انہیں کہیں سے بھی ہتیار نہیں ملیں گے اس طرح جب انہیں کہیں سے بھی مدن نہیں ملے گی تو ہم ان پر قابو پا لیں گے اپنے وزیر سیاکر کا جواب سن کر راجہ داہر تھوڑی دیر سوچ بچار میں پڑا رہا پھر اس نے ایک ایسے عرب سردار کو بلایا جو علانی قبلے کا سربراہ تھا اس سندھ میں مقیم تھا اور کچھ داخل اختلافات کی وجہ سے وہ گداری کرتے ہوئے راجہ داہر کا ساتھ دے رہا تھا علانی سردار جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ داہر نے ساری صورتحال سے اس عرب سردار کو اگاہ کیا اب میں وزیر کے رائے بھی اسے بتائی اور پھر اس سے اس کا مشورہ طلب کیا راجہ داہر کے اس تفزار کے جواب میں علانی سردار نے کہا حضور میرے کھیال میں آپ کے وزیر کی رائے صحیح نہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی عادت سے واقف نہیں محمد بن قاسم خاصہ برا لشکر لے کر آیا ہے جس میں برے برے بہادر برے برے سورما شامل ہے دوسرے یہ کہ مسلمان جب لرائے کے لئے نکلتے ہیں تو وہ سار ہتیلی پر رہ کر نکلتے ہیں ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں وہ الہی ہم تیرے بندے ہیں تیرے دین کو پھیلانے کی خاتل لرائے کی مدان میں آئے ہیں الہی ہمیں اس لرائے میں شادر اس وقت عطا فرما جب ہم اپنے سے دونہ دشمن کو مار لیں علانی سردار مزید کہنے لگا جب یہ لوگ دشمن کے مقابل پر آتے ہیں تو وہ اس قدر بہادر ہوتے ہیں کہ لرائے سے مو پھیڑنا نہیں جانتے جب تک وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر دیں میری رائے میں انہیں دریا کے اس پار ہی رہنے دیجئے اس کے علاوہ یہ احتیاط کریں کہ ان کے دور اور نزدیک جس قدر کشتیاں رکھنے والے ملاہ ہیں انہیں اور علاقے کے دوسری لوگوں کو حکم دے دیں کہ وہ کشتیاں گلنہ لکری اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں ان کے لشکر تک نہ پہنچائیں اور ان پر معیشے تنگ کر دیں شاید اس طبیعت سے کوئی پہتر سوٹ کے حال نکل آئے اس طرح راجہ داہر نے اپنے ہمائی دین سے مشروع کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے قاسدوں کو جواب دیا تم جا کر محمد بن قاسم سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی بات منظور نہیں میرا اور تمہارا یہ فیصل تلوار ہی ہوگا دریا کو پار کرنے میں تم کو احتیار ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا خواہ تم آؤ یا ہم آئیں ہم ہر وقت جنگ کے لئے تیار ہیں محمد بن قاسم کے دونوں قاسد راجہ داہر کا یہ جواب سن کا واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ محمد بن قاسم سے بیان کیا ادھر داہر نے بھی اپنے لشکر کی تیاریاں اروج پر پہنچا دی تھی اور اس نے دریا سن کے قریب اپنے لشکر جمع بھی کر لیا تھا دوسری طرح محمد بن قاسم کوچ کر کے دریا سن کے مگربی کنارے آیا اور وہاں اس نے لشکر کا پراؤ کا لیا تھا محمد بن قاسم ابھی دریا سن کے مگربی کنارے ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے بری خبر ملی کہ سیون میں مسلمانوں کے اخلاف بقاوت اٹھ کری ہوئی تھی وہاں سے قاسد آیا اور اس نے اطلاع دی کہ چند رام جو کبھی سیون کا حاکم تھا اس نے کچھ تھاکروں اور ان کے مسئلہ جوانوں کو ساتھ ملا کر سیون کے قیلے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے اس نے عرب سپاہیوں کو باہر نکال دیا ہے محمد بن قاسم نے جب یہ خبر سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا تہم اس نے اپنے ایک سپاہ سلار محمد بن مصب کو ایک ہزار سوار اور دو ہزار پیادوں کے ساتھ فوراں سیون کی طرح روانہ کیا محمد بن مصب جب اپنے اس لشکر کے ساتھ سیون پہنچا تو چند رام نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کی لیکن محمد بن قاسم کے سپاہ سلار محمد بن مصب نے چند رام کو سیون کے نواہ میں بدترین شکست دی اس طرح چند رام بھاگ کھرا ہوا اس نے قلعے میں داخل ہونا چاہا لیکن مسلمانوں نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا لہذا شکست اٹھا کر چند رام دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ گیا اس طرح محمد بن مصب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا جبکہ معذرین دستاروں اور دوسرے لوگوں نے محمد بن مصب کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں بلکہ چند رام زبردستی اپنے مسلط جوانوں کے ساتھ قلعے میں کھوس آیا تھا اور ہم نے اس سے کوئی تعاون نہیں کیا تھا اس طرح محمد بن مصب نے قلعے کی فتح کی خبر ایک قاصل کے ذریعے محمد بن قاسم کو بجوائی جواب میں محمد بن قاسم نے کہا تو ہمیں قلعے کی حفاظت کے لئے قابل احتمال لوگ مقرر کرنے چاہیے اور وہاں کے تاجروں سے مناسب زمانتیں لے کر اپنے لشکر کے ساتھ فراً میرے پاس پہنچ جاؤ محمد بن مصب یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اپنے لشکر لے کر دبارہ محمد بن قاسم کی پاس پہنچ گیا تھا دوسری طرف راجہ داہر کو جب اس کا علم ہوا کہ اس کے مختلف یاہروں کے حکمران مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے جیس سینہ کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے قلعہ بھٹ کی طرف ارمانہ کیا تاکہ وہ دریعہ عبور نہ کر سکیں جیس سینہ پورے سازو اسمان سے لیس دریعہ کے کنارے پہنچا ادھر محمد بن قاسم چونکہ کئی دنوں سے دریعہ کے دوسرے کنارے پر تھا لہذا اس کے لشکر میں اشیاء چارے کا کہہک پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا اس لئے کہ راجہ داہر کے کہنے پر مقامی لوگوں نے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کو گلہ اور چارہ مہیہ کرنا بند کر دیا تھا جس کی بنا پر گھوروں کا مناسب گزہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے اندر بیماریہ پھیلنے لگیں اور وہ مرنے لگے رب کے راجہ داہر ان دنوں اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے روج پر لے آیا تھا راجہ داہر کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں چارے اور گلے کا کہہک برپا ہو گیا ہے تو اس نے ایک قاسد محمد بن قاسم کی طرف بجھوایا اور اسے کہا کسی کام کی انتہا کے پیچھے پڑنا نہایت بدبختی اور زلالت ہے تم نے ہمارے لیے اور اپنے لیے تنگی پیدا کی ہے اگر صلح کر کے واپس چلے جاؤ تو میں تمہارے لیے رسط کا سمان بھیجوں تاکہ تمہارے ساتھ بھوک اور بے سرور سمانی میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو تمہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس کونسا بہادر مرد ہے جو ہمارے مقابل ہو کر جنگ کرے گا اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ راجہ داہر کے اس پیغام کے جواب میں محمد بن قاسم نے کہا میں ان سپسلاروں میں سے نہیں ہوں جو اتنی سی بات سے گھبرا کر واپس چلے جائیں تم نے جو اتنے دن سرکشی کی ہے اگر تم اس زمانے کا سارا اخراج میرے مرکزی داروحالقومت کے خزانے میں جمع کروا دو تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے ورنہ خدا کی مرضی سے مجھے توقع ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر احراق ضرور بھیجوں گا اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے اپنے گھورے کے مرنے کی اطلاع یہ خبر سنکر حجاج بن یوسف فر برا دکھ ہوا اسی وقت اس نے دو ہزار گھورے محمد بن قاسم کو بجوائے اور خاتمیں اسی لکھا مجھے قاسد کے ذریعے گھوروں کے مرنے کا حال ملوم ہوا اس لئے تمہارے لئے دو ہزار گھورے بھیج رہا ہوں تاکہ یہ لشکر کے کام آ سکیں لشکر کو ہمیشہ منظم اور چوکس رکھو تاکہ خدا کے دشمن کے لشکر کو دفع کر سکو آخر میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو نصیت کرتے ہوئے کہا تمہیں کسی طرح کشتیاں حاصل کر کے ان کا پول باندھ کر دریا کا عبور کرنا چاہیے انہی دنوں محمد بن قاسم کے خات کے جوا میں حجاج بن یوسف نے دھنی ہوئی روئی کو سرکے میں تر کر کے اسے خوش کرنا شروع کیا اس طرح کئی مرتبہ سرکہ روئی میں جذب کیا گیا اس روئی کی گانٹیں بنا کر محمد بن قاسم کو روانہ کی گئیں ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا تم نے اپنے خات میں صرف سرکہ طلب کیا ہے وہ اس دھنی ہوئی روئی میں جذب ہے جب یہ گانٹیں پہنچیں اور تمہیں سرکے کی ضرورت ہو تو اس روئی کو پانی میں ترک کرو سرکہ نکل آئے گا اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے ایک اور خاتم محمد بن قاسم کو لکھا اس خاتم حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فتح کیے جانے والے علاقوں کی گورنری کا پروانہ عطا کر کے اسے ازادے کے ساتھ حکومت کرنے کا احتیار دیا تھا اس نے اس خاتم مزید لکھا کہ تمہاری یہ روش ناپسند ہے کہ تم امان دینے کے برے شکین ہو جسے دشمن سے بھی اداوت یا مخالفت ظاہر ہو اسے امان نہیں دینی چاہیے کیونکہ زلیل اور شریف یقصہ سلوک کے مستقیق نہیں ہوتے نیز اس طرز عمل سے تمہاری کم اقلی ثابت ہوگی دشمن اسے تمہاری کمزوری یا نتاکری اختیار کھیال کرے گا ادا نے تمہیں قابل فکر اقل عطا کی ہے لیکن تمہیں اس سے کام نہیں لیتے تم ساری توجہ اس پر صرف کر رہے ہو کہ سب کو امان دی جائے یہ بات تمہیں اپنے ان ہمراہیوں کو بھی سنانی چاہیے جو تمہارے مشیر ہیں تم صرف امان دینے میں مصروف ہو اور اس طرح وقت بیکار میں ضائع ہو رہا ہے اور تم میں سمجھتا ہوں دشمن کے مقابلے میں بیکار بیٹھے ہو اگر تم اسی طرح امان دیتے رہے اور جنگ کرنے کے لئے پیش قدمی نہ کی تو یاد رکھانا کہ جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لئے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا عجاز بن یوسف کے اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریاء کو پار کرنے کا ارادہ کیا اور وہ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ داہر لشکر لے کر دریاء کے کنارے پر آ کر ہمارا راستہ رکھے اس لئے پہلے دشمن کے حالات ملوم کرنا ضروری ہے پھر محمد بن قاسم نے اپنے ایک سیپاہ سلار کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر لے کر راور کے قلعے کے سامنے چلا جائے تاکہ اس سمت سے اگر راجہ داہر کا بیٹا اپنے باپ کے مدر کو پہنچے تو اسے روکا جا سکے ایک اور سیپاہ سلار سلمان کو دوسرے طرح روانہ کیا ایک تیسرے سیپاہ سلار کو پانسو لشکروں کے ساتھ اس طرف روانہ کیا جہاں سے دشمن کی آمر کی توقع کی جائے سکتی تھی اس کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ جو مقامی حاکم تھے اور تعاون کر رہے تھے ان کے ذریعے کشتیوں کا بندبست کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دریائے سندھ رہبور کر کے تدبیریں کرنے لگا چونکہ راجہ داہر کا سارا لشکر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر تھا اور اس سے بغیر مقابلہ کیے سندھ کی فتح نہ ممکن تھی لہذا بہت گروہ فکر کے بعد محمد بن قاسم نے کشتیاں مل جانے کے بعد دریائے کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا جس قدر کشتیاں ملیں تھیں انہیں دریائے کے مغربی کرنارے کے پانی میں کھرا کر کے کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ایک کتار برائی گئی کشتیوں کی یہ کتار اس قدر طویل تھی جس قدر اس مقام پر دریائے کی چرائی تھی یہ وہ مقام تھا جہاں دریائے کا حصہ بہت کم اور پانی کی روانی بہت تیز تھی پھر ان کشتیوں کی ایک کتار کا ایک سیرہ مغربی کنارے پر مضبوطی سے باندھ دیا گیا کشتیوں کے اندر کچھ لشکری بھی بٹھا دیا گیا دوسرا سیرہ دریائے میں چھوڑ دیا گیا جو تیز بہاؤ کی وجہ سے خود بخود مشرقی کنارے پر جا لگا اگلی کشتی کے اندر جو محمد بن قاسم لشکری سوار تھے وہ کنارے پر اترے اور رسوں اور میکھوں کے ذریعے اس سیرے کو ساحل سے باندھ دیا اس طرح کشتوں کا ایک پل دریائے سندھ پر باندھ گیا اور اس پل پر محمد بن قاسم کا پورا لشکر سی سلامت مشرقی کنارے پر اتر گیا کہتے ہیں کہ اس پل کے ذریعے جب محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے کو پار کیا تو اس کا صرف ایک لشکر جس کا نام تراب تھا وہ پل پر سے گزرتے ہوئے دریائے میں ڈوب کے شہید ہوا دریائے کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے سارے لشکریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے ولولا انگیز انداز میں کہنے لگا مجاہدوں دریائے سندھ تمہارے پیچھے ہیں اور دشمن کے لشکر تمہارے سامنے ہیں جس سے انکری تمہارا مقابلہ ہوگا اس لئے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے اس سے پہلے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو کیونکہ اگر میدان جنگ میں کوئی بھاگا تو وہ ہمارے بہادر مجاہدوں کو بدل بنائے گا محمد بن قاسم کی اس تقریر کے جوا میں پورے لشکر میں سے صرف تین آدمیوں نے واپس جانے کے التجاہ کی ان تینوں میں سے ایک نے محمد بن قاسم سے کہا میری ایک لڑکی ہے اور اس کی پروش کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں اس لئے میں جانا چاہتا ہوں دوسرے نے کہا میری ماں بری ہے میرے علاوہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے نہ کوئی میرا قریبی عزیز ہے میں اس کی دیکھوال کے لئے جانا چاہتا ہوں تیسرے نے کہا مجھ پر اور میرے اہل کھانا پر اس قدر قرض ہے کہ وہ میرے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں اتار سکتا نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو میری اس سلسلے میں مدد کرے لہذا میں واپس جانا چاہتا ہوں محمد بن قاسم نے ان تینوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دے دی تھی لیتر محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لئے راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینہ کو روانہ کیا اور اسے ایک بہت برار لشکر مہیا کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ہدایت کی جے سینہ کے لشکر میں کافی ہاتھی تھے جو اس نے اپنے لشکر کے آگے رکھے ہوئے تھے اس موقع پر جے سینہ خود بھی ایک ہاتھی پر سوار تھا راجہ داہر کے بیٹے جے سینہ اور محمد بن قاسم کے درمیان درائے سندھ کے قریب ایک خوفناک مارکہ ہوا جے سینہ کا خیال تھا کہ اس کے لشکر میں ہاتھی ہیں اس کے لشکر کی تدار بھی زیادہ ہے لہذا وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا لیکن محمد بن قاسم نے اسے بدترین شکست دی اس موقع پر عربیوں نے اس جوشو خروش کے ساتھ جے سینہ کے لشکر پر حملہ کیا کہ انہوں نے جے سینہ اور اس کے محافظوں کو گھیر میں لے لیا قریب تھا کہ جے سینہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے اسی دوران بہت سے فیلبان اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھورے ہاتھوں کے ادھر 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 حرکت میں آ جانے کی وجہ سے بتک اٹھے جب گھورے ادھر ادھر منتشر ہوئے تب جے سینہ کو اپنے جان بچانے کا موقع مل گیا اس طرح جے سینہ کے لئے جان بچانے کا ایک راستہ نکل آیا بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے باپ کے پاس پہنچا لیکن جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے مسلمانوں نے موت کے گھاڑ اتار دیا اسی دوران محمد بن قاسم کو اپنے چچا حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک خاتھ ملا خاتھ میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا جہاں راجہ داہر ہو اپنے لشکر کے ساتھ وہیں جا کر اس کا مقابلہ کرو فتح تماری ہوگی اور دشمن زلیل و خوار ہوں گے یہ خاتھ ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے یکم رمضان ترانوے ہجری کو اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور راجہ داہر کے سامنے آیا دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے راجہ داہر کے پاس اس وقت تیس ہزار پیادوں اور تیرہ ہزار سواروں کا ایک لشکر تھا اور اس کے لشکری سیرے سے لے کر پاؤں تک لوہے میں گر تھے اس کے علاوہ جنگ میں حصہ لینے کے لئے راجہ داہر کے پاس ایک سو جنگی ہاتھی بھی تھے اس عظیم اور لشان لشکر کے ساتھ جس میں جنگی سازو اسمان کی بھی کمی نہ تھی راجہ داہر محمد بن قاسم کے مقابل آیا دوسری طرف راجہ داہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کے پاس صرف بارہ ہزارہ مجاہی تھے اس کی اپنی عمر ستارہ سال تھی اور وہ صرف اپنے اللہ کے بھروسے پر مدان جنگ میں آیا تھا تاہم دشمن پر آخری ضرب لگانے کے لئے بڑی اکلمندی اور دانشمندی کا مظاہر کرتے ہوئے اپنے لشکر میں سے نو سو ایسے جوانوں کا انتقاب کیا جو تیز اندازی سے بے خطاہ نشانہ رکھتے تھے اور انہیں لشکر کے ایک علیدہ حصے کی صورت دی تھی چند روز تاہر داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جھر پہ ہوتی رہیں لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا نو رمضان ترانوہ ہجری کو ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہلِ عرب اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو میرے قائم مقام مارز بن ثابت ہوں گے اگر وہ بھی جنگ میں مارے جائیں تو ان کے قائم مقام سعید ہوں گے اس کے بعد راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان خمسان کی جنگ شروع ہو گئی راجہ داہر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر زور ڈالتے ہوئے انہیں پسپا کرنے پر مجبور کر دے لیکن مسلمان اپنے مقام پر جمع رہے راجہ داہر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان لشکری آہینی دوار بن کر کھرے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تب اس نے جنگی ہاتھیوں کو آگے بھرایا جنہیں جنگ میں حصہ لینے کیلئے خاص تربیت دی جاتی تھی محمد بن قاسم جب دیکھا کہ راجہ داہر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اپنی فتح کو جکینی بنانے کے لیے ہاتھیوں کو آگے بھرا رہا ہے تب محمد بن قاسم کے حکم پر سلامی لشکر نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر لیا اور ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں بڑی تنہ زخمی کر کے مار گیا ہاتھیوں کے بھاگنے پر مسلمانوں نے دل کھول کر ایک دم دشمن پر زوردار حملہ کیا اور دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا یہاں تاکہ سرج گروب ہو گیا اور دونوں لشکر اپنے پروہ کی طرف چلے گئے دس رمضان المبارک جبرار کے دن محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے لشکر پھر ایک دوسرے کے آم میں سامنے آئے اس بار راجہ داہر بری شان و شوکر سے خود میدان جنگ کے اندر موجود تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا جی سینہ بھی تھا دونوں اپنے لشکر کے درمین حصے میں تھے اور ان کے دس ہزار فوجی اپنے گھوروں کو دورا رہے تھے یہ سارے جنگجو سر تپا لوہے میں گرک تھے اس کے علاوہ زکمی ہونے والے ہاتھیوں کے علاوہ راجہ داہر مزید جنگی ہاتھی اپنے لشکر کے سامنے لے آیا تھا اب راجہ داہر کے لشکر کی عجیب حالت تھی لشکر کے آگے آگے انگینت ہاتھی تھے ان کے پیچھے دس ہزار سوار اور ان کے پیچھے تیز ہزار پیادے ہاتھیاروں سے لیس تھے لشکر کے وسط میں راجہ داہر اس کا بیٹا جی سینہ تھے کہتے ہیں کہ اس وقت راجہ داہر سفید رنگ کے ایک ہاتھی پر سوار تھا ہاتھی کو بھرے بھرے سرداروں تھاکروں اور امیروں نے گھیرے میں لیے ہوئے تھے راجہ داہر سفید حقیق یہ امارے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ دو نہائیت خوبصورت کنیزیں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک راجہ داہر کو شراب کی جام دیتی جاتی تھی اور دوسری تھوڑی تھوڑی دیر سے اسے پان دیتی جا رہی تھی دوسری طرح اپنے لشکر کی صفوں کو درست کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اے اہلِ عرب دشمن کے اس لشکر نے جنگ کے لیے ہماری طرح رکھ کیا ہے تم حمد سے کام لینا کیونکہ وہ اپنے اہل و ایال مال و اسباب اور گھر و زمین کے لیے خطرناک جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پر ہم سب اپنی تلواروں سے ان کو زلیل و خوار کریں گے اور ان کے مال و ایال پر گبضہ کر کے کافی سادہ اسمان حاصل کریں گے تمہیں چاہیے کہ جمع رہو اور مسترد نہ ہو خموشی کو اپنا طریقہ بناؤں ہر ایک جہاں مقرر کیا گیا ہے اسی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے کوئی بھی آدمی لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر دائیں جانب یا بائیں جانب نہیں جائے گا ہر ایک اپنی جگہ اور مرکرز پر ڈٹا رہے گا خوب یاد رکھو کہ اللہ کی فتح نیکوں اور پہیزگاروں کو یہ حاصل ہوتی ہے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا لا حولہ ولا قوت کا ورد کرتے رہنا اس کے بعد محمد بن قاسم ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوا جو لشکیوں کو جنگ کے دوران پانی پلانے میں مقرر تھے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے ساتھیوں اپنے مشکیزیں بھر لو اور پھر اپنے لشکر کی صفحوں میں پہنچ کر لوگوں کو پانی پہنچانا تاکہ میرے لشکیوں کو پانی پینے کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے جس وقت راجہ داہر جنگ کی ابتدا کرنے لگا تھا این اسی وقت ایک بار پھر اپنے گھورے کو دھراتا ہوا محمد بن قاسم اپنے لشکریوں کے سامنے آیا ان کا حوصلہ براتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استقفار زیادہ کرو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عظیم الشان نعمتیں عطا کی ہیں ایک رسول کریم پر درود پرنا اور دوسری اپنے گناہوں پر استقفار کرنا اگر تم قوی دل رہو تو تو اللہ تم کو دشمن پر گالب کرے گا اس کے بعد راجہ داہر نے جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے کچھ دستیں آگے بھرائے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں محمد بن قاسم نے بھی اپنے چند دستیں مقرر کیے اور ان دستوں کی کمان ایک مجاہد ابو فضلہ کو مقرر کیا گیا مسلمانوں کے یہ دستیں راجہ داہر کے دستوں پر حملہ آور ہوئے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا باقی جانیں بجا کر بھاگے اس کے بعد راجہ داہر نے چند اور دستیں آگے بجوائے ابو فضلہ نے انہیں بھی بدترین شکست دی تنگ آ کر راجہ نے تیسری بار جگ اپنے کچھ دستیں آگے بھرائے تب ابو فضلہ اس جوش اس جذبے سے ان پر حملہ آور ہوئے کہ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا بہت کام کو بھاگ کر واپس جانا نصیب ہوا اس روز محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کی ترطیب کچھ تبدیل کر دی تھی جہاں راجہ داہر مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ہاتھیوں سے کام لے رہا تھا وہاں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے پیچھے منجک بلکل تیار رکھی تھی منجکوں کے ایک طرف اس نے نوسب بہترین تیر انداز بھی تیار رکھے تھے جو جلتے ہوئے پوروں والے تیر پھینگنے کے بڑے ماہر تھے جب راجہ داہر کے تیسرے دستے شکست کھار کر واپس آئے تب دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوڑ پرے اور کھمسان کی جنگ شروع ہو گئی جس وقت جنگ اپنے عروج پر آئی محمد بن قاسم نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کا مخاطب کرتے ہوئے کہا مسلمانوں بھرتے چلے جاؤ کیونکہ دشمن کا لشکر اب منتشر ہونے والا ہے محمد بن قاسم کے ان جملوں نے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب و ساس جذبہ و حصلہ پیدا کر دیا تھا اور وہ بھر چر کر راجہ داہر کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگے تھے حالکہ ان کے مقابلے میں راجہ داہر کے لشکر کی تعداد چیلیس ہزار سے بھی زیادہ تھی جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی اور راجہ داہر اب اپنے لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر آگے آ رہا تھا تاکہ لشکر میں اس کے مجودگی کی وجہ سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دے کہ این اسی لمحے محمد بن قاسم کے ایک لشکری نے جس کا نام شجاہ تھا اس نے بلند آواز میں اہت کرتے ہوئے کہا نہ قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں راجہ داہر کا مقابل کر کے اس کے ہاتھے کو زخمی نہ کر لوں یا اسے لڑتا ہوا مارا نہ جاؤں سجاہ نام کا وہ جنگجو اپنے سیاہ رنگ کے گھورے کو برک کی طرح مکھاتا ہوا اس طرف گیا جہاں راجہ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا اور راجہ داہر کے کچھ لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا وہ راجہ داہر کے ہاتھی کے سامنے پہنچ گیا راجہ داہر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ جنگجو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اسے ہاتھی کے پاؤں تلے روندنے کے لیے اپنے ہاتھی کو آگے بھرایا جب ہاتھی قریب آیا تو شجاہ کا گھرا ہاتھی کو دیکھ کر بدکا لیکن شجاہ نے احمد نہیں ہاری اس نے اپنے سر پر خود کے اوپر امامہ باندھ رکھا تھا اس نے فوراں امامہ اتار کر اپنے گھورے کی اونکھا پر باندھ دیا پھر گھورے کو آگے بھرایا اتنی دیر تک ہاتھی قریب آ چکا تھا ہاتھی نے سون بھرا کر جب شجاہ کو نقصان پہچانا چاہا تو شجاہ نے زور تار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس انداز میں تلوار کا بارک ہاتھی پر کیا کہ ہاتھی کی سون اس نے کار کے رکھ دی ہاتھی چیک اٹھا تھا اسی دوران راجہ داہر نے ایک دو ساختہ تی شجاہ پچلا دیا جو اس کی گردن پر لگا اور وہ شہید ہو گیا اس طرح شجاہ نام کے اس مجاہر نے ایک طرح سے راجہ داہر اور اس کے لشکیروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا شجاہ کے شہید ہونے پر داہر نے بھی اپنے لشکیروں کو للکارا اور حوصلہ دلایا کہ میں نے ان کے ایک سرما کو ہلا کر دیا ہے داہر کے ان الفاظ پر اس کے لشکیروں کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور انہوں نے ہاتھیوں کو آگے بھراتے ہوئے پوری طاقت سے محمد بن قاسم پر حملے کرنے شروع کر دیئے اس طرح چالیس ہزار کا لشکر بارہ ہزار مسلمانوں پر ٹوٹ پرا تھا اس موقع پر محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ راجہ داہر پوری طاقت سے حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لشکیروں کو پسپا کرنے کے قریب ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان متزلزل ہو جائیں تو اپنے لشکیروں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کر کے کہا اے اہلِ عرب میں تمہارا سیپا سلار محمد بن قاسم تمہارے اندر موجود ہوں اگر تم ایدانے جنگ سے مو مورو گے تو بھاگ کر کہاں جاؤ گے ڈھالیں اٹھاؤ اور حملہ کرو تاکہ دشمن کو شکست ہو اور تمہیں دشمن پر فتح حاصل ہو محمد بن قاسم کے ان الفاظ میں مسلمان مجاہدین کے اندر ایک آگ بھرکا کر رکھ دی تھی پوری طاقت سے انہوں نے حملہ شروع کیا اس موقع پر اپنے لشکر کے آگے آگے لڑتے ہوئے لشکریوں کا حوصلہ بھراتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے برے برے سیپا سلاروں کو پکارنا شروع کر دیا خورم بن عمر کہاں ہے محمد بن مصب بن عبد الرحمن کہاں ہے ناباتا خزلا اتا یمن بن زید کہاں ہے میرے ساتھی اور رشتہ داروں اور میرے شمسیزوں میرے محافظوں میرے تیر اندازوں تم سب اسلام کی محافظ ہو تم اپنے لشکریوں کو اپنی جگہ تیار رکھو اور متزلزل نہ ہو اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بھراؤ اس کے بعد محمد بن قاسم نے خود اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے اگر دشمن پر حملہ آور ہو کر اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو کٹنا شروع کر دیا تب اس کے لشکری آگ اور برک کی طرح بھرک اٹھے تھے اور اس انداز میں حملہ آور ہونے لگے کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر چنگارییں پیدا کرنے لگیں تھیں راجہ داہر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو پسپا کرے لیکن اب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے اندر گھس کر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے بلکہ اس کے لشکر کو کارتے ہوئے اس کی تداد بھی کم کرتے جا رہے تھے این اسی لمحے جب جنگ اپنے پورے جوبن پر تھی راجہ داہر نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو لشکر کے آگے ہاتھی رکھے تھے ان کے اندر خود بھی آیا اس طرح وہ اپنے لشکر کے آگے ہو کر اپنے لشکریوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوگی دوسری طرف محمد بن قاسم کام عمر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور وہ دشمن کی کسی چال سے گافل نہیں تھا جو ہی ہاتھی پر سوار راجہ داہر اپنے لشکر کے سامنے آیا تب محمد بن قاسم نے تلوار بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مقصوص اشارہ کیا یہ اشارہ ملنا تھا کہ لشکر کے پیچھے جو منجکیں تھیں انہوں نے راجہ داہر کے لشکر پر سنگ باری شروع کر دی اور ساتھ ہی نو سو بہترین تیر انداز جو محمد بن قاسم نے مقرکہ رکھے تھے انہوں نے جلتے ہوئے پروں کے تیر دشمن پر پھینگنے شروع کر دیئے جلتے ہوئے ان تیروں کی وجہ سے راجہ داہر کے ہاتھی بتکنے لگے اسی لمحے ایک مسلمان مجاہد نے تاکب کر کے ایسا تیر مارا جو راجہ کے ہاتھی کی اماری میں لگا اور آگ لگ گئی آگ لگنے سے ہاتھی گھبرا کر قریب کی جھیل میں جا گھسا اور وہاں بیٹھ گیا فیل بار نے بری کوشش کی کہ ہاتھی کو وہاں سے نکال لے لیکن ہاتھی پانی پینے لگا پانی پینے کے بعد ہاتھی خود ہی نکل کھرا ہوا اور اتنی دیر تک مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر راجہ داہر کے لشکر کو منتشر کر دیا تھا راجہ داہر نے اس موقع پر بھاگ کر قلعے کی طرف جانا چاہا لیکن مسلمانوں نے ایسی تیر تیر اندازے کی کہ وہ ایسا نہ کر سکا راجہ اور اس کا ہاتھی دونوں تیروں سے زخمی ہو گئے اس موقع پر اپنے بھاگتے لشکریوں کو روکنے اور ان کا حوصلہ بھرانے کے لئے راجہ داہر اپنے ہاتھی سے اتر کھرا ہوا اور پیادہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آگے بھرا اس وقت سرج گروب ہو رہا تھا جب راجہ داہر آگے بھرا تو ایک گمنار مسلمان لشکری اس کے سامنے آیا دونوں میں تلوار کا مقابلہ شروع ہوا اور اس مسلمان لشکری نے راجہ داہر کو حکم دیکھ کر اس پر تلوار گرائی تو اس کی تلوار راجہ داہر کے سر سے ہوتی ہوئی گردن سے نیچے تک اترتی چلی گئی اور راجہ داہر کا کام تمام کرتی چلی گئی اس طرح راجہ داہر کا خاتمہ ہوا یوں راجہ داہر کے لشکر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ فتح نصیب ہوئی راجہ داہر جب قتل ہوا تو لشکر میں جو برامن تھے وہ فوراں حرکت میں آئے اور راجہ داہر کی لاش کو انہوں نے کچھرے کے اندر چھوا دیا جبکہ محمد بن قاسم ایک فاتحہ کی حیثت سے کلے کے اندر داخل ہوا تو آج کی ویڈیو کا احتکام یہیں پر کرتے ہیں کہیں یہ ویڈیو زیادہ بھری نہ ہو جائے اس سیریز کے اپیسوڈ 3 میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کیوں قتل کرنے کے بعد کیا کیا امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو ضرور پرسند آیا ہوگا تو اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور تمہارے سوشل میڈیا پلائر فارم پر اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سیریز کا حصہ بن سکیں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اپیسوڈ 3 کے اندر تب تک کے لئے اپنے ہسٹ اور دوست کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور ہاں جائنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پی پلائر کو لازمی سسکرائب کر لیجئے